ہاں جی جڑی بھوٹی اور اسین سنگھ بچ سواگت ہے جی آج جو جانکاری ہے جی یہ سملفار سفید کے بشے میں جانکاری ہے اور یہ بھی کھوراکی ہے کھوراکی سملفار کے بشے میں جانکاری ہے کسی بیر کو سمجھ آجائے کسی کو اس کی ضرورت ہو خاص کر کے جی بڑاپے میں جبردست کام کرتا ہے یہ جو بڑاپے میں آئی کمجوری اس سے دور ہو جاتی ہے یہ بیرج بردک اور سین ہے جی ٹھیک ہے جی بیرج بردک اور سین سنگھیا سفید سے اس میں منت ہے جی جو کر لے گا تو اس کا پرپور مجھا لے گا جو نہیں کر پائے گا اس کی تو بات ہی چھوڑی ہے جی ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آئے تو کریں بھائی جی بات سمجھ میں آئے تو نہ کریں اس کا بتانے جا رہا ہوں جی سنیں گا اور سے چٹہ سنگھیا لینا ہے جی آپ نے ایک توڑا اس میں تین سو کاغجی نیمبو کا جو رس ہے وہ آپ نے خرل کر دینا ہے اچھے طریقے سے خرل یہ نہیں ہے کہ پانی ایک طرف ناچ رہا ہے سیمبل فارے ایک طرف ناچ رہا ہے اس طریقے سے نہیں اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا رس ڈال کر خرل کرنا ہے کہ اس کی لیٹی سی بنی رہے اور خپ خپ کی آواز آئے خرل کرتے سمجھ میں اس میں سے اس طریقے سے اس کا راست ہے جو دیرے دیرے اس میں خرل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں سامل کرنا ہے جی پاپڑیا کتھا اور سنگھاڑیوں کا آٹھا ایک ایک طولہ ڈال کے خرل کرنا ہے جی اس کو یہ جو اس میں ڈالنا ہے جی پاپڑیا کتھا اور سنگھاڑیوں کا آٹھا ایک ایک طولہ لے کر اس کو اچھے طریقے سے ساٹھ نیمبو کا رس ڈال کر خرل کرنا ہے جی پہلے تین سو نیمبو کا رس خرل ہوگا اس کے بعد ساٹھ نیمبو کا رس خرل ہوگا نیمبو آپ نے کاغجی لمبوی لڑنا ہے جی جو چھوٹے چھوٹے نیمبو ہوتے ہیں نیمبو کی جو نسلیں ہیں تین پرکار کے ہوتے ہیں جی کاغجی نیمبو جمبیری نیمبو اور بیزورہ نیمبو تین کشم کے نیمبو ہوتے ہیں جی جو سب سے چھوٹا نیمبو ہوتا ہے اس کو کاغجی نیمبو بولا جاتا ہے اس کے علاوہ جو عام آتا ہے درمیانہ سہج کھیت کھلیان میں جو بارہ واس لگتے رہتے ہیں اس کو جمبیری نیمبو بولتے ہیں جی اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے بیزورہ نیمبو جس کو گلگل بھی کہا جاتا ہے جی یہ تین قسم کے نیمبو ہوتے ہیں جی ان میں سے آپ نے سب سے سوٹا نیمبو ہے جو کاغجی نیمبو اس کے ساتھ کھرلائی کرنی ہے جی جب پاپڑیا کتھا اور سنگاڑے کا اٹھا ایک ایک تولہ ڈال کر اس میں کھرل کرو گے تو کھرل کرتے سمیں جب یہ مونگی کے دانے کے سمان گولی بنانی ہے جی آپ نے جو مونگ کی دال ہوتی ہے نی ہری ہری سی اس مونگ کے دانے کے برابر اس کی گولی بنانی ہے جی اور گولی ہے جو یہ ہر روچ مکھن اور ملائی کے ساتھ سیون کرنا ہے جی اس کا اور یہ بڑاپے میں جبردست کام کرتی ہے جی بجورگ لوکوں کے لیے یہ اکسیر ہے اور جدی اس کا کچھ دیر سیون جبانی میں کر لیا جائے تو مونگ پیدا ہوتی ہے جی دل میں ٹھیک ہے جی پرہ جے رکھنا ہے جی اس میں کوئی کاف بات دا روگ نہیں رہ سکتا جی اس کے آگے کاف اور بات کا روگ اس کے آگے نہیں ٹکتا مہاراج اس کو پت پرکرتی وڑے لوگ ہیں جو وہ بھی سیون کر سکتے ہیں جی اس بیرج بردک رسین کو پت پرکرتی وڑے جو لوگ ہیں وہ بھی سیون کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے جی کہ نمبو لگ رہا ہے اس کی جو تصیر ہے وہ چینج ہو رہی ہے جی اس میں بات اور کف بات کا جو روگ ہے یہ باجو جس کو عام بولچالباس ہمیں بھائے بولتے ہیں ہوا بولتے ہیں سکیر کی یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں میں دارد جوری کا اشڑ بغیرہ اور گھٹیا بغیرہ ہوتا ہے اس کو بات کہا گیا ہے یہ جو کف ہوتا ہے کف سے بلگم جم جاتی ہے فیفڑوں میں اور بندہ خانستہ رہتا ہے بار بار یہ شاتی کے روگوں میں سمار ہے کف کے وجہ سے شاتی کے روگ پیدا ہوتے ہیں جیسے ساس کی پرابلم ہو یا ہار کی پرابلم ہو یہ کف پرکرتی والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سمسیہ زیادہ پائی جاتی ہے جی کف سے جو روگتپن ہوتے ہیں یہ شاتی سے اپر اپر کے روگ ہوتے ہیں جو بات کے روگ ہوتے ہیں یہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کمر تک ہوتے ہیں جو پیٹ ہے جی یہ پت کے ساتھ سواندھ رکھتا ہے پیٹ پت کے سواندھ رکھتا ہے اور شاتی سے لے کر سر تک یہ کف کے حصے ایری آتا ہے اور جو بات ہے جی یہ کمر تک پیر کے انگوٹھے سے لے کر کمر تک آتا ہے جے جوگ ہے جی اس میں میند ہے اس میں جو سنکھیا ایک طولہ ہے جی یہ شد لینا ہے ماراج شد کی ہوئے اس میں جوج نہیں کرنا ہے سنکھیا یہ خوراکی ہے یہ بات کو دہن میں رکھیں اس کو پت پرکرتی والا بندہ بھی جوج کر سکتا ہے جی نیمبوں کی بجا سے اس کی تشیر ہے جو کافی چینج ہو چکی ہے یہ بات اچھے سے دیان میں رکھیں نیمبوں لگ رہے ہیں جو تین سو نیمبوں کا آگ جی ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ راس ہو جائے گا جی تین سو نیمبوں سے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا جی دو ڈھائی لیٹر راس ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے نیمبوں ہوتے ہیں جی اس میں کتنا ہی راس ہوتا ہے کتنا راس نہیں ہوتا گبرانے والا مسئلہ نہیں ہے پر جو جان کر لوگ ہیں جی وہ بات کو سمجھتے ہیں جی جس کو جان کری پسند آئی ہو وہ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں جی وہ دور رہیں جی ہماری ویڈیو سے ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال مہاراج